آج ہم جس مووی کو اکسپلین کرنے والے دوہزار اٹھارہ میں آئی فلم جس کا نام ہے ریٹس بیرو یہ مووی تھیلر مووی ہے مووی شیر ہوتی ہے میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈومینکا ہوتا ہے یہ ایک پہلے ہی ڈانسر ہوتی ہے اور اس کے ڈانس کے وجہ سے ہی اس کا گھر چلتا ہے کیونکہ تھیٹر یہ اس کے رہنے اور اس کی ماں کی تباہیو کو خرصہ دیتا تھا سب کچھ بہت اچھا چار رہا تھا لیکن ایک دن ڈانس پرفارمس کے دوران اس کے ڈانس پارٹرنر کے وجہ سے اس کا ایکسٹیٹنٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس کا ایک خون فریکٹر ہو جاتا ہے سرچری کی مدد سے خوش مہینہ میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ ڈانس نہیں کر پاتی ہے اس لیے وہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہے کیونکہ ڈانس نہ کر پانے کے وجہ سے اس کا گھر اس سے چھن جائے گا اور اپنی ماں کے علاج بھی نہیں کروا پائے گی ڈومینی کے علاوے میں کوئی راستہ نہیں بچا تھا کبھی اس کے انکل ایون جو ان کے فادر کے مرنے کے بعد کبھی ان کا حال جال پوچھنے کے لئے نہیں آئے وہ ان کے گھر آتا ہے اورشن انٹیلیزنس میں ایک آفیسر ہوتا ہے وہ اسے آفر کرتا ہے وہ ابھی اس کے ساتھ کام کرے لیکن ڈومینی کا ایک بار کرسے راضی نہیں ہوتی جس کے بعد میں اسے اندلپ دیتا ہے جس میں ایک فون اور فوٹوز ہوتے ہیں اس فون میں کال ریکارڈنگ ہوتی ہے جس سے ڈومینی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ایک 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 ایکسیڈن نہیں تھا بلکہ اس کے پارٹنر اور گل فرینڈ پلان بنایا تھا تاکہ ڈومینی کا راسے سے ہٹ سکے اور اس کی گل فرینڈ اس کی جگہ لے سکے اور ان دونوں کو پلان سیکسیسول بھی ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی ڈومینی کو ان کے بارے پتہ چلتا ہے اور ان سے وضلہ لینے کے لئے ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں جان سے مار دیتی ہے جب وہ گھار آتی وہ دیکھتی تو اس کی ماں بات بھوم بیوش پڑی تھی کیونکہ تھیٹرو اس کی پیسے بند کر دیتا ہے اور اس کی ادوائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کی ایسی حالت ہو گئی تھی لومینی کا پاس اب کوئی ٹیارہ نہیں بجتا وہ اپنے انکل سے ملنے جاتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک رشتین گینگسٹر ٹیمیٹری کو سیڈیوز کر کے اسے انفرمیشن نکلوانی ہے اگر وہ ایسا کرتی تو اس کی ماں کو ٹیٹمنٹ اور وہ سب ملتا رہے گی جسے پہلے ملتا تھا دومینی کا اس آدمی کو جانتی ہے کیونکہ اس آدمی کی ایوان نے اسے ملوائے تھا اس نے دومینی کا کو غلط طریقے سے ٹیسٹ بھی کیا تھا لیکن دومینی کا کے پاس اب کو دوسرا آپٹن نہیں ہوتا ہے اس لئے مجبور ہوتی ہے جس کے بعد اس کے گھر میں گاڑی آتی ہے اور اسے ہوتل لے کر جاتی ہے جہاں نو بجے دومینی کا اپنے کپڑے سینج کرتی ہے تاکہ دومینی کی توجہ حاصل کر سکے وہاں دومینی بھی اس کو دیکھر اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک روم میں آتا ہے جس کو سیڈیوز کر اسے موبائل ایک سینج کرنا ہوتا ہے لیکن دومینی اس کے ساتھ یہاں زفردسی کرنے لگتا ہے لیکن کھڑکی سے ایک دوسرا افیسر جو ایوان نے بھیجاتا اسے آ کر مار دیتا ہے دومینی کا یہ سب دیکھ کر کافی سہم جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے ایک بائک بٹھا کر کیم میں لے جاتا ہے جہاں دومینی کا اپنے انکل کو دیکھ کے بھڑک جاتی ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دومینی کا کوئی وہاں پر بھیجا لیکن اس کے انکل کو کپ ہی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ اسے آفر دیتا ہے یا تو رشن انٹالیجنس میں سپائی بن جائے یا اسے مار دیا جائے گا کیونکہ وہی ایک ہوتی ہے جسے پتہ ہوتا ہے ڈیمیٹی کا خون کس نے کیا ہے اب اسے فورس پولیس سپائی کے طور پر آرگنیزیشن جوائن کرنا پڑتا ہے دوسرے زہاں ماسکوں میں سی اے اپریٹر ناشت کو دیکھتے ہیں وہ بعد میں مقبری جس کا کوٹ نیم ماربل ہوتا ہے اسے ملنے آیا ہوا تھا ماربل رشن انٹالیجنس کا ایک خائرہ کے آفیسر ہوتا ہے جی ایو ایس کے انسے میلا ہوا تھا اور سرکار اسے گوٹ ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی اسے بعد ماربل اسے ایک پیپر دیتا ہے تبھی نیش دیکھتا ہے کہ پولیس وہاں پر آگئی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ وہاں ٹاگ ٹیلنگ ہو رہی ہے نیش نہیں چاہتا تھا کہ اسی کے دھیان ماربل پر جائے اس لیے اسے بچانے کے لیے نیش فارنگ کرنے لگتا ہے جس کے پولیس کا دھیان اس پر چلا جاتا ہے اور پولیس اسے پکڑ لیتی ہے وہ ایک امریکن سی اے ای آفیسر ہوتا ہے وہ تو ریشن میں فائٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ریشن گورنمنٹ سے پسند نہیں آتا اس لیے امریکن اپیسیس امریکن واپس جانے کے لیے کہتی ہے لیکن نیش انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ ماربل کے ساتھ تین سال سے کام کر رہا ہے ماربل سے روسی پر ٹس کرتا ہے اور اس کے جانے سے کونٹیکٹ قتم ہو جائے گا وہیں پر وہ لوگ بان جاتے ہیں لیکن وہ ریشن میں نہیں رہ سکتا اس لیے اسے مدابس بھیجا جاتا ہے جہاں ماربل سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈومینیکا کو سپیرو ٹینک سٹول بھیجا جاتا ہے یہاں سپائے کو سپیرو کہا جاتا ہے اور ڈومینیکا کو یہاں ریڈ سپیرو نام دیا گیا تھا اس سپول میں سپائے کو ہر طرح کی ٹینک دی جاتی ہے دالہ کھولنے سے سٹیوز انفرمیشن نکالنا بھی سپیہ جاتا ہے ٹینک خطرناک ہونے کے وجہ سے کوئی بھی لاسٹ ٹیک تک نہیں پہنچ سکتا لیکن ڈومینیکا سپرونگ ہونے کے وجہ سے لاسٹ ٹیک تک پہنچ جاتی ہے جنرل ویج میر اس کی ٹینک کو دیکھتے ہیں اسے کوئی تینے سے نوٹس بھی کر رہے تھے اس کے بعد ایوان اور جنرل ویلیڈ میر اسے بودا پس پھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں دراصل اس دن کے بعد ہی ریشن انٹیلیزنس کو نیچ پر شک ہو گیا تھا اب اس مشن پر ڈومینیکا کو پھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ساری انفرمیشن کٹھی کر کے ریشن ان کو دے اکلی دن ہی ڈومینیکا کو اڈینٹی کے ساتھ بودا پس پھیجیا جاتا ہے وہ جہاں رہنے جاتی ہیں وہاں پہلے سی سپائے رہ رہی ہوتی ہے جس کا نام مارتہ ہوتا ہے جس کے بعد ایس پکار کے ساتھ سینر افیسن مارتہ سے ملنے جاتی ہے جس سے نیش کے بارے میں ساری انفرمیشن دیتا ہے اس کے بعد اسے پتہ چلتے ہیں کہ نیش ہار رہو سویمنگ کرتے نہیں جاتا ہے اس سے بلونڈ بال والی لڑکیں کافی پسند ہیں وہ اس لیے سویمنگ کے انریجسر کرواتی ہے اور اس پر اپنا ریل نیو لکھواتی ہے اس کے بعد وہ ہیر پلانٹ کر کے رویلنگ کوسٹوم پین کے سویمنگ کے لیے جاتی ہے جہاں پر نیش کے دھیان اس پر سلا جاتا ہے اگلے دن نیش اسے خود بات کرنے کے لیے آتا ہے لیکن ڈومینی کا اسے اگنور کرتی ہے اس کے بعد نیش کو اس کے ریئے ایڈنٹی سے اس کے نام اور اس کے انکل کا نام کے پتہ لگ جاتا ہے وہ ہی ساری بات میں اس پیرل کو بتاتا ہے وہ اسے ڈومینی کا سے چکنہ رہنے کے لیے بولتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ڈومینی کا کو اپنی طرف کر سکتے ہیں اور وہیں ڈومینی کا بھی یہ ہی چاہتی تھی اس لیے اسے نیشیشن کے ٹائم اپنا اصلی نام لکھا تھا وہیں دونے ایک فرینڈشپ کوکٹل پارٹی ملتے ہیں جہاں ان دونے فرینڈشپ ہو جاتی ہے اور ڈومینی کا اس بات سے منہ نہیں کرتی کہ وہ ایک سپائر ہے وہیں ڈومینی کا وہاں پر مارتہ کو بھی نوٹس کرتی ہے جو سٹیفنی کے ساتھ ہوتی ہے سٹیفنی یو ایس سینیٹر میں چیز سٹاف ہوتی ہے وہیں ڈومینی کا نیش کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے جہاں وہ اسے کس کرنے کوشش کرتی ہے لیکن نیش اسے منہ کر دیتا ہے اس لئے وہ وہاں سے بینہ کچھ کہے نکل کر گھر آ جاتی ہے اس کے ناتے وقت اس کے گھر سے گلاس اٹھا کے لے جاتی ہے جس میں نیش کا فنگر پرینٹ ہوتا ہے گھر جانے کے بعد وہ اسی ٹیم مارتہ کے روم کو شیک کرتی ہے یہاں پر اسے پتہ چلتے ہیں کہ مارتہ بھی ایک سپیرو ہے جس کا کارڈ نیم سوین ہے اور اسے ٹونٹی فائیو کازون کے بدلے یو ایسٹی سے کچھ انفرمیشن ملنے والی ہے جس کے بعد اسی دن اس کے انکل اس کے گھار آتی ہیں اور اس کے دھیرے کام کرنے کے وجہ سے کچھ نہیں ہوتے اب ڈومینی کا ایوان سے کہتی ہے وہ مارتہ کی مدد کر رہی تھی اسی لئے اسے اپنا مشن پورا کرنے میں لیٹ ہوا ہے اس کے بعد ایوان اسے اپنے مشن پر دھیان دینے کا کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن بھی اینہ آ جاتی ہے اور وہاں بینک اکاؤنٹ کھولتی ہے ایوان میٹرے کے ہاتھوں مارتہ کو مروا دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا انفرمیشن ڈومینی کا سے شیئر کیا تھا وہیں جب ڈومینی کا اگھارا کر مارتہ کو مرے وہ دیکھتی ہے تو وہ ڈار جاتی ہے تو وہ نیش کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے جہاں نیش اسے آفر دیتے کہ ڈبل ایجنٹ بن جائے جس سے اسے اور اس کی مدر کو پروٹیکشن ملے گا ڈومینی کا اسے بات کے لیے راضی ہو جاتی ہے اگلے دن مارتہ کمیشن ڈومینی کا کو آسائن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ساری بات نیش اور اس کے سینڈر کو بتاتی ہے وہ نیش سے دو لاکھ یو اسی ڈالر مانگتی ہے اور وینہ کے اکاؤنٹ سے ٹانسر کرنے کے لیے کہتی ہے وہیں نیش اور سینڈر کو لیک مل کر سٹیفنی کو پکڑنے کا پلان بناتے ہیں اس سے نیش اور ڈومینی کا سٹیفنی سے انفرمیشن لینے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں جہاں ڈومینی کے بتاتی ہے کہ مارتوں کو ریپلیس کر کے اسے بھیجا گیا ہے ایسے کہ لالش کو دیکھ کر بنا پوچھے وہ ٹیل کرنے لگ جاتی ہے وہ ان دونوں کو روم میں لے جاتی ہے وہ ڈاکومنٹس کی کاپی دے دیتی ہے لیکن ڈومینی کا اور ساری کوپیز کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے اور نیش کے تیئے گئے کوپیز کے ساتھ بدل دیتی ہے اور میکسن کو فیک کوپی دے دیتی ہے وہیں ڈومینی کا سٹیفنی سے ایک گھنٹے کے بعد نکلنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کی بات نام مانکر زلطی نکل جاتی ہے جہاں سے یہ ایجنٹ نے اس کے لیے ٹرائپ اٹھایا ہوتا ہے اور اس کیس میں یہ بات سمجھ آتی ہے اور جس کی وجہ سے بھی کھبر آ جاتی ہے اور ایک ٹرک کے بیچ میں آ جاتی ہے جس سے اس کے ایسٹیڈنٹ ہو جاتا ہے وہیں ایک سپائی ایک ساری ٹیل پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے وہ سٹیفنی کے بگل میں یو ایس ایجنٹ کو اس دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ کسی نے اس کے مشن کے بارے میں خبر دے دیتی کیونکہ اس مشن کے بارے میں صرف ڈومینی کا اور میکسن کو پتا تھا اس لیے انہوں نے وہ تاپس جانے سے روک دیا جاتا ہے پرنڈ رشنے لے جائے جاتا ہے جہاں پر دونوں سے سوال پوچھا جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹارسر کیا جاتا ہے تاکہ وہ سچ بتا دے حالانکہ ڈومینی کے اپنے بات پیڑی رہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور اس لیے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے وہ آخر تک کچھ نہیں بتاتی کہ بعد ایوان اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اسے نے کچھ نہیں کیا ہے اور اسے پہلے والے مشن پر واوض بھیج دیا جائے کیونکہ وہ اپنے مشن کے بہت قریب پہنچ چکی تھی ایوان اس کے بعد پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے دوسرے دن ڈومینی کے جھوکے سے ایوان کے گھر جاتی ہے جب ایوان آتا ہے تو اسے شیدیوز کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے پھر کوئی دن بعد وہ دھاپس واپس چلی جاتی ہے اور نائش سے ملتی ہے جو اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور دونوں ساتھ مہرال گزارتے ہیں اور آدھی داتے میٹھن وہاں پر آتا ہے اور نائش کو ٹورسر کرنے لگتا ہے جب دومینی کا نین سے اٹھتا یہ دیکھتی ہے تو وہ ڈار جاتی ہے وہ ہمیں نائش کو دکھانے کے لیے نائش کو ٹورسر کرنے لگتی ہے لیکن موقع دیکھو نائش کو مار دیتی ہے نائش اور ڈومینی کا کی نائش نے بہت غندی حالات کار دیتی اس کے وجہ سے انہیں ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا میٹھن مارا گیا تھا اب ڈومینی کا پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب میں اس کا نام آئے گا اور وہاں پر اسے جنرل ویلیڈم ملنے آتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم یو ایس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور تم نے میٹھن کو مارا ہے یہ سنڈ ڈومینی کا مدار جاتی ہے اس کے بعد جنرل اسے اپنی سچائی بتاتے ہیں کہ وہ بھی مار پل ہے جسے نائش بچانے کی گوشش کر رہا ہے ساتھ اس کی بچائی بتاتے ہیں کہ ان کی وائف کا پی بیمار تھی اور یو ایسے سے ایک ڈاکٹر ان کا علاج کرنے کے لئے آنے والے تھے اور ریشن ایم بیس نے اسے نہیں آنے دیا تھا کیونکہ ان کی جنرل سے جسمی نہیں تھی باتوں وہ یہ پر اکتاتے ہیں کہ ریشن آفیسر پورا کرپشن سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ کرپٹ تمہارے انکل ایوان ہیں وہ تمہاری مطلب نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمہارا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی شاہیی تھی جو اس کا کام کر سکے جتنی بھی سزا تمہیں ملی ہے وہ صرف تمہارے انکل کے کہنے پر ملی ہے اسے تمہارے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے جنرل اسے کہتا ہے تو مجھے پکڑوا دو اور میری جگہ ہیرو بن کر سی آئی اے کا ڈپل ایجنٹ کام کرو کیونکہ میری عمر ختم ہو گئی ہے میں مار بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ڈومینیکا وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے سینئر کو کنٹیکٹ کر کے سچائی بتاتی ہے یہاں امریکن انٹیلیجنٹ ری ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو میکس کو واپس بھی دیا جائے اور اور مار بل مل جائے گا اور اس لئے اسی رات انہیں بلائی جاتا ہے تاکہ وہ خبری کنفارم کر کے ڈومینیکا کو واپس لے لیں وہاں پاوچ کر نیش اسے کافی زیادہ اوسع ہوتا ہے اور اسے بھورا بھولا سنا دوتا ہے جب ریشن افیسر مار بر کو لے کے سامنے آتے ہیں تو نیش آرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جنرل نہیں تھے ڈومینیکا کے انکل تھے وہ سمجھ آتا ہے کہ ڈومینیکا ہی نے اپنے انکل کو پسایا ہے دراصل ڈومینیکا جب سے بھو داپس آئی ہے اسی ٹائم سے وہ اپنے انکل کو پسانے کوشش کر رہی ہے اس لئے وہ نیش کے گھر سے گلاس پھرا کے اپنے انکل کی دھر رکھ دیا تھا اور بینہ میں اکاؤنٹ بھی اپنے انکل کے نام سے کھلوایا تھا تی ایسے اس نے پیسے بھیجنے کے لئے کہا تھا اسی وجہ سے اس کے انکل اپنے آپ کو بے گناہ ثافت نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے دونوں طرف سے ڈومینیکا اور ماربل کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے انکل کو ریشن شوٹر نے شوٹ کر دیا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے بعد ڈومینیکا کو آنر کیا جاتا ہے اور اسے ہائر پوسٹ ملتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومینیکا بینی ماں کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ نیش کو مس کر رہی تھی اور اسی ٹیمز کا کال بھی آ جاتا ہے اور مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے